اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل رپورٹرز آن سکرین میں ہونی کینا شاہین ناظرین میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہو گیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ عمران خان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کیا نو مئی ان کا سب سے بڑا جرم ہے فوج کے سربراہ پر الزامات آئیت کرنا سب سے بڑا جرم ہے میر صادق میر جافر کی گردان بڑا جرم ہے مویشت تباہ کرنا بڑا جرم ہے یا پھر نوجوان نسل کو گمراہ کرنا بڑا جرم ہے اس پر بات کریں گے لیکن ناظرین عمران خان کی جو جرائم ہیں اس پر جو بحث ہے وہ کئی مہینوں بلکہ سالوں تک جاری رہے گی لیکن عمران خان کے حوالے سے ایک عمران خان کے ایک جرم کے حوالے سے ایک نیا انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ عمران خان بطور وزیراعظم اپنی ذاتی رہائش کا پر اہم شخصیات سے جب میٹنگز کرتے تھے تو ان میٹنگز کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کی جاتی تھی کیا جانب باجوا کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کی ریکارڈنگ کی گئی یا نہیں اس پر بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شیف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب سب سے پہلے عمران خان کی بات کریں تو بطور وزیراعظم عمران خان اپنی رہائش کا پر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کرتے تھے اور پھر ان کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ بھی کرتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کس کی ریکارڈنگ کی گئی اور یہ ریکارڈنگ کی کیوں گئی دیکھیں ریکارڈنگ کے حالے سے پہلی بات اس وقت سامنے آئی تھی جب ایک جو پی ٹی آئی کے رینما ہے ان کے جب گلے شکے والی ایک بنی گالا میں میٹنگ ہوئی پرائیم ایسٹر بننے کے بعد عمران خان کے تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ شاید ان کے جو ان کی کلاس شلاس ہوئی ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے مگر پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی وہ لیڈر بازہ پی ٹی آئی سے نکل گئے اور اس کے بعد پھر کچھ اور اسی طرح کی جو ہے نا ویڈیوز کی گردش کرتی رہی خبریں کہ جناب کوخواتین کی وہاں پہ جو ہے وہ ویڈیوز بنتی رہی ہیں ایک عدد خاتون نے الزام بھی لگایا مگر پھر وہ بھی خاموشی ہو گئی اچھا اس میں جو ٹرن آتا ہے نا وہ ایک ایسے وقت میں آتا ہے جب فیض عبید کا تبادلہ ہوتا ہے اور جنرل باجوا کی اور اس کی نرازگی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ نرازگی کا بغایدہ جو ہے وہ اظہار بھی شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ صلح کے لیے صلح کے لیے بیچ میں لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ ظاہری بات ہے جی وہ ان کے سوسر صاحب بھی تھے باجوا صاحب کے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تھے جو ان کے پاس شام کو جایا کرتے تھے ان کے یہاں پہ اسلامباد والے جو ٹھکانہ ہے وہاں پہ جا کے شام کو بیٹھا کرتے تھے ان کا ایک ہلکہ عباب تھا پی ٹی آئی کے اندر جو سوسر صاحب تھے تو ان کے ذریعے ایک ڈپلومیسی شروع ہوئی کہ جی عمران خان اور جنرل باجوا کو ایک اٹھا بٹھایا جائے اور یہ جو ان دنوں ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی تھی دونوں کی تو پھر یہ تیہ ہوا کہ یہ ملاقات جو ہے آف در ریکارڈ رکھی جائے پی ایم آفیس یا ہاؤس کے اندر اگر کرائی گئی تو وہ خبر ای شبر لیک ہو جاتی ہیں تو تیہ یہ ہوا جی کہ جنرل باجوا جو ہے وہ جائیں گے وہاں پہ بنی گالا اور وہاں پہ جا کے عمران خان سے ملاقات کریں گے ملاقات میں جو گلے شکمے ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو یہ کہانی چلی اور پھر یہ اس کے بعد یہ خبر آئی اب یہ اس کی تصدیق نہ پی ٹی آئی والوں نے کی نہ کہیں اور سے ہوئی کہ وہ جو ملاقات ہوئی اس میں باجوا صاحب نے معذرت کی عمران خان سے کہ جی ان کو پہلے اجازت لینی چاہیے تھی فیض امید کو تبدیل کرنے کی افیشل سٹانس جو جنرل باجوا کھتا تھا وہ خیر ہمیں بھی پتا ہے کہ پہلے انہوں نے پرپوز کیا کہ جی چینجز کرنی ہیں اور وہ کرنا چاہ رہے تھے مارچ میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ سی وہ کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر پائے وہ چونکہ گروپ کی کٹھی ہونی تھی باقی لیفٹن جنرلز کی بھی ہونی تھی ان کے ساتھ تو وہ نہیں ہو پائی بعد ذہن پھر سیکنڈ اپریل میں دوبارہ انہوں نے کہا عمران خان کو جو کہ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں ابھی رہنے دیں اس دوران یہ بھی کوشش کی گئی یہ میں اپریل جس میں حکومت گئی اس کی نہیں پچھلے والی کی بات کر رہا ہوں تو اس میں پھر جو ایک اٹیمٹ ہوئی اپنا عمران خان کی طرف سے کہ جی آئیس آئی کو کمانڈ کا درجہ دے دیں اور یہی پہ کمانڈ کی جو شرط ہے وہ پوری کر لیں تو اٹ مینز کہ باجوے جی طرف سے یہ پریشر آ رہا تھا کہ اس نے کمانڈ کرنی ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ چلیں اسی کو یہی پہ کروا دیتے ہیں مگر وہ اپریل میں بھی اپریل میں کچھ باقی جو لوگ ہیں اپریل مئی میں ان کے تبادلے کر دیئے گئے ظاہری بات ہے باقی جو سب کو روک کے بیٹھے ہوئے تھے سب کا ٹینور جو ہے وہ شارٹ ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد جو جنرل باجوے ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اس کو تو کرنا پڑے گا ورنہ تو اس کا وہ نہیں رہے گا کوالی فائی نہیں کرے گا چیف کے لیے تو تب جا کے اس کا بادزان جو ہے وہ اکتوبر میں تبادلہ انونس ہوا تھا جنرل فیض کا کچھ باقی تبادلوں کے ساتھ جبکہ ان کے ساتھ جو جنرل سائر تھے اور کچھ اور لوگ تھے ان کے تبادلے جو ہے وہ پہلے ہو چکے ہوئے تھے تو دیکھیں اس کے بعد پھر جب یہ جاتے ہیں وہاں پہ تو جو پی ٹی آئی کے حلقے تھے وہ اس وقت کلیم کرتے تھے جنرل باجوہ نے مازد کی جی کہ آپ چونکہ پرائیم میسٹر تھے تو ہمیں جو ہے وہ آپ سے پرائر جو ہے وہ یہ سارا کچھ اپروول لینی چاہیے تھی تو اس طرح کی بات جو ہے وہ پھیلا گئی اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو بھی بقاعدہ اس گفتگو کو ریکارڈ کیا گیا اور اس گفتگو کو جو ہے وہ فلم آیا گیا مگر اس کا اس کو کبھی ریلیز نہیں کیا گیا شاید یہ جو پلان کا حصہ اس طرح سے تھا جو کہ جی جب یہ باجوہ کو فرض کریں فارق کرنے کی نوبت آ جاتی ہے جو کہ ان کو لگ رہا تھا آ جائے گی تو اس موقع کے اوپر ان کی یہ والی جو گفتگو ہے جس میں وہ ایک لحاظ سے اس کو ایکنالیج کر رہے تھے مان رہے تھے کہ ہمیں آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا وہ سامنے لائی جاتی مگر وہ پھر نوبت نہیں آئی ظاہری بات ہے جی کے دوسری سائٹ سے بھی سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے پھر کچھ ان کی اپنی بھی جو ہیں وہ ریکارڈنگز ہو گئی جس میں یہ باجوہ کو برا بلا کہہ رہے تھے اور ایک عددار کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے تھے اس وقت کے تو وہ بھی ایک وائٹل تھا مگر وہ اس نے خود نہیں کی اس نے خود جو ایک اور ریکارڈنگ کی اب اس کا جا کے انکشاف ہوا ہے یہ فرنکلی سپیکنگ یہ ہمارے علم میں بھی اس وقت نہیں تھا یہ باقی چیزیں اس وقت بھی ہو نہ ہو ہمیں کہیں نہ کہیں سے خبر جو ہے وہ کوئی بنی گالا سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی وزرعظم ہاؤس سے کوئی پی ٹی آئی والوں سے کوئی جو باقی ذرائع ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہاں سے یہ خبریں آ رہی تھیں کوئی فیاضم عید کے اردگل سے خبریں آ رہی تھیں مگر ادھر سے نہیں آ رہی تھی یہ خبر جو آئی ہے یہ فرس ٹائم خود جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ایک بیروکریٹ نے اس کو پھوڑا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور ان کا بہت بڑا الزام ہے اور الزام یہ ہے سیکرٹی خارجہ سوہیل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جو سوہیل ہیں یہ اس وقت سیکرٹی خارجہ تھے جب سائفر آیا اور یہ دونوں سلامتی کونسل کی جو میٹنگ سی ان کے اندر بیٹھے تھے اور آزم خان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اگر ان کی سٹیٹمنٹ کو رکھیں تو آپ کو بات سمجھ جائے گی کہ وہ جب کہتا ہے کہ آزم خان کو کس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے تو اس کے بعد وہ جلسے میں جا کے لہرہ دیتا ہے جب وہ جلسے میں لہرہ دیتا ہے تو سیکرٹی خارجہ جو اس وقت تھے سوہیل محمود وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے بلایا گیا اپنی سٹیٹمنٹ ریٹن سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب مجھے بلایا گیا بنی گالا اور کہا گیا وہاں پہنچیں جب میں وہاں پہنچا تو شامہود بھی بیٹھے تھے اور کچھ اور لوگ بھی موجود تھے پی ٹی آئی کے اور شامہود کے پاس جو افیشل کاپی تھی سائفر کی وہ وہاں پر موجود تھی اور وہ مجھے دی گئی کہ آپ یہ باوازے بلند پڑھیں اور میں نے پڑھنی شروع کر دی یعنی کہ اس وقت ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا منٹس کوئی نہیں لے رہا تھا وہ کہتے ہیں میٹنگ کے اس میٹنگ کو یعنی کہ جو افیشل میٹنگ ہوتی ہے بازابتہ میٹنگ جیسے آپ کہتے ہیں پرائیم نسٹر کی کوئی بھی تو اس کے منٹس لیے جاتے ہیں اور ایم ایس سپوز ٹو بی دیئر کہ جی ایم ایس میٹنگ کے اندر ہوتا ہے اور جو سیکٹری ہوتا ہے مطلقہ وزارت کا یا جو دیگر حکام ہوتے ہیں جیسے کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہو تو پیچھے جو ہے وہ اس کے بھی منٹس دو تین جگہ پہ لیے جا رہے ہوتے ہیں ایک آدھ خبر کے لیے لیے جا رہے ہیں وہ غیر رسمی منٹس ہوتے ہیں جو خبر کے لیے جو افیشل منٹس ہوتے ہیں وہ فائل کا حصہ بن جاتے ہیں وہ اس اجلاس کی کاروائی کا حصہ ہوتے ہیں اور بعد میں انہی کے اوپر وہ آگے چلتی ہے تو یہ جو سوہل صاحب نے لکھایا جی کہ اس میٹنگ کے کوئی افیشل منٹس نہیں لیے جا رہے تھے تو اس نے سمجھا کہ یہ غیر رسمی میٹنگ ہے غیر رسمی میٹنگ کے لیے ضروری نہیں ہوتا مگر وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے باز نہ وہیں پہ بیٹھے گئے پتا چلا کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے یعنی کہ کیمرے لگائے گئے تھے وہاں پہ ریکارڈنگ کے اندر کمرے کے اندر جہاں ان کو بٹھایا گیا تھا اور اس کی بقاعدہ ویڈیو بنائی گئی اور ان کے وہوں سے یعنی انہیں کہا گیا جی آپ یہ پڑھیں انہوں نے اب پڑھا اب وہ جو پڑھا وہ انہوں نے محفوظ کر لیا کہ کسی موقع کے اوپر ہم پھر جاری کریں گے اور اس کا فائدہ لیں گے جب ہم کہتے تھے کہ ان کا جو پلان ہے وہ اس طرح سے کہ انقلاب برپا کیا جائے گا کہ ادھر سے جو ہے وہ مارچ نکلے گا ادھر سے جو ہے وہ ایک سٹوری ہوگی پہلے سائیفر کی سٹوری ہوگی پھر سائیفر کی سٹوری کے بعد نائشنل سکورٹی کانسل کی جو ہے وہ منٹس کے ساتھ سٹوری ہوگی سائیفر جو ہے وہ اس وقت تظاری بات ہے ان کا جاری کرنے کا پلان تھا کہ پبلک میں بھی جاری کر دیا جائے گا تو یہ ساری باتیں سوہل صاحب نے اب اس میں کہیں اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر کہ جی وہاں پہ ویڈیو بنائی گئی اب یہ فرنکلی اس وقت ہمارے علم میں نہیں تھا کہ ان کی کوئی ویڈیو وہاں پہ بنائی گئی ہے یہ خبر پہلی دفعہ منظر عام پہ آئی ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ کے ثروع آئی ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں یعنی کہ جو سیکٹری لا تھے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تھے اور سیکٹری کابینہ تھے اس وقت غالباً سکھیرا صاحب تھے یا کوئی برک اپ جو بھی تھے تو انہوں نے اس کے اوپر بقاعدہ پرائیمنسٹر کو اگاہ کیا یعنی کہ پرینسپل سیکٹری کی موجودگی میں میٹنگ ہوتی ہے کہ جناب یہ جو اس کو ٹلٹ دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں ایک یہ کہ اس کو آپ ڈی کلاسی فائی نہ کریں ڈی کلاسی فائی کرنے سے نقصان ہوگا اس سے جو لینگویج ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی لینگویج والا ہم آپ کو ناظرین کو پہلے بھی اب ایجوکیٹ ہو چکے کافی سارے یہ کورڈ ورڈز کے اندر آتا ہے ہنسوں کے اندر وہ ہوتی ہے گفتکو اور وہ ہنسے جو ہوتے ہیں ان کے اگینس جو ہے وہ جاری ہوئے ہوتے ہیں ورڈز اور پھر ان کو ملا کر جو ہے وہ ایک عبارت بنائی جاتی ہے جس کو یعنی جب سائفر آتا ہے تو وہ اس فارم میں نہیں ہوتا پھر آگے اس کے بنائے جاتے ہیں مخلف سکرپٹ اور وہ سکرپٹ جو ہے بھیجوائے جاتے ہیں پہلے اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس کے سکرپٹ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں وہ پانچ جگہوں پر بھیجیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سوہیل صاحب کے جناب یہ ہم نے کہا کہ یہ آپ ڈی کلاسیفائی نہ کریں اس سے لینگویج کمپرومائز ہو جائے گی جو ہماری فارم آفس یوز کرتا ہے وہ داری بات ہے وہ تمام ڈیپلومیٹک جو آپ کے مشنز ہوتے ہیں باہر وہ اسی لینگویج کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے یونیورسل اور بڑے امپورٹنٹ اور حساس یہ معاملہ ہوتا ہے مگر انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہماری بات نہیں بانی پرائیم اسٹر نے اور آخری رات انہوں نے وہ ڈی کلاسیفائی کرنے کی کیابنٹ سے بھی منظوری دلوائی اور پھر کافنیاں جائے ہیں وہ بانٹی جی صدر کو بھی بیجیں مزیعظم آس بھی بیجیں ادھر کیا نام ہے چیف آف چیف جسٹس کو بھی بیجیں اور چیئرمن سینٹ کو بھی بیجیں تو یہ سارا کچھ ہوا اور اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے سیکٹری خارجہ کو ذاتی رہائشگاہ پہ بلا کے ایک ایسی میٹنگ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ منٹس نہیں لیے جا رہے تھے it means کہ غیر رسمی میٹنگ تھی دیکھیں اگر کوئی بھی official میٹنگ کی بھی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے private رہائش کے اوپر دیکھیں پرائیم سٹر کی رہائشگاہ basically private نہیں ہوتی مگر دیکھیں جو آفس ہے وہ آپ کو پتا ہے اور ہے پرائیم سٹر ہاؤس اور ہے یہ ان کی ذاتی رہائشگاہ ہے اور یہ بھی ما شاء اللہ جو روائی تھا ذاتی رہائشگاہ کو کیمپ آفس قرار دینے والا یہ میاں محمد واشیب صاحب کی اجاد ہے جی ہر مطلب ہے کام کے پیچھے ان کا کہیں نہیں کی نام نکلاتا ہے تو اس نے بھی وہاں پہ جا کہ جناب یہ حرکت فرمائی عمران خان نے اور ریکارڈنگ کی اب یہ ایک بزاتے خود بہت بڑا الزام ہے جو سیکٹری خارجہ کی سٹیٹمنٹ کے تھو آیا اور دیفنیٹلی وہ اس میں غلط بیانی نہیں کر پا رہے ہوں گے ایک بیروکریٹ ہے بڑے منجے ہوئے اور بڑے حساس معاملات کو وہ ڈیل کرتے ہیں تب جا کے سیکٹری اور سیکٹری شپ میں بھی انہوں نے فوراں موالک کے ساتھ جو ریاست پاکستان کے مختلف افیرز ہیں ان کو وہ ڈیل کیا ہوا ہے تو کچھ بات وہ نہیں کر سکتے ان کو بھی پتہ کل کوٹ آف لاک کے اندر یہ بات ثابت کرنی ہوگی تو ان کو یہ پورا یقین ہے جی کہ وہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ان کو وہیں پہ بتایا گیا اور وہ ریکارڈنگ اب کس کے پاس ہے this is very important اور یہ باجوے والی تو میٹنگ باجوہ کیا وہ تو اب ویلیڈ نہیں رہی نا اگر انہوں نے ویڈیو بنائی بھی ہے کہ باجوہ مذہبت کر رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب ہمارے پیارے خوبصورت ترین وزرعظم آپ کو ہم نے میٹی کے بت سے جو ہے وہ بلکہ ریت اور کیچڑ میں سے نکال کے تراشا اور بنایا اور پرائم نیسٹر بنایا تو وہ محنت ترلہ کر رہے ہوئے گا جی یقیناً باجوہ تھے اوزہ تھے کوئی پتہ نہیں لگ دا ہے کیسی تو اگر جنر باجوہ کی ہے تو وہ اتنی میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے وہ بھی غلط کہ آپ آرمی کے کسی چیف کو بلا کے اس طرح آپ نے اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں مگر یہ اس سے زیادہ ہے کہ آپ اس کی گفتکو کو جو سیکرٹری خارجہ کی غیر رسمی گفتکو تھی اس کو اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے اور آپ نے اس کو اگر نہیں کیا ہوا تھا کہ یہ افیشل میٹنگ ہے منٹس بھی نہیں لیے جا رہے تھے this is a charge sheet again a big charge sheet اور آپ نے کہا جی اس کے کون سے جرائم ہیں frankly speaking 9 مئی جو ہے یہ 9 مئی بڑا جرم ہے یا جو اس نے میر جعفر میر صادق کی گردان کی گمراہ کیا نوجوان نسل کو دیکھیں یہ اب ایک تو تاریخ کی کتابوں میں تیع ہوگا دوسرے عدالتوں میں تیع ہوگا ہم یہ تیع نہیں کر سکتے ایک آنمی تباہ کرنا یا یہ کوئی جرم نہیں یہ اس نے نہیں کی جنہوں نے کی ہے وہ اب بھی لگے ہوئے ہیں خیر سے کوئی اڈا وڈا مسئلہ نہیں ہونا مازتے لیکن جو باقی اس کے جرائم ہیں کہ اداروں کے خلاف لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو جس طرح سے اس نے گیر اپ کر کے نفرت پھیلائی اور انٹیلیکشل گمراہی جو وہ پھیلائی یہ ساری باتیں ہیں اب یہ وقت اور تیع کرے گا جی کوٹس تیع کریں گی کہ اس کا بڑا جرم کون سا تھا مگر یہ اکینا کہ دیکھیں یہ شخص قابل معافی ہے دیکھیں پاکستان میں معافی ہوتے دیر تو کوئی نہیں لگتی کسی کی بھی ملپلک جھپکتے میں ایمٹ فل کنٹری ہے جی ایمٹس ہوتے رہتے ہیں کچھ ایسا ہو جائے آج یا کل تو ہو سکتا ہے اس کے بھی گناہ دول جائیں مگر یہ جو یہ والی باتیں ہیں نا یہ بیروکریسی اور یہ وہ اب آہستہ آہستہ وہ سارے پرت کھلیں گے جی کہ اگر یہ شکنجے میں اتنے سخت میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں جن میں سے آپ ایک ایک کر کے سامنے اب یہ جو کہانی سویل صاحب علی سامنے آئی ہے کہ ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی یقین مانے کہ میرے پاس بہت زیادہ انفرمیشن یہ ان کو پتہ ہی ہے ہمارے ناظرین کو بھی کہ ہم نے کئی باتیں بہت پہلے خبریں جو ہے وہ آپ کو دی اور اس اس ایشو کے اوپر بھی سب سے زیادہ اپ ڈیٹ یہ جو سائفر اور فوج کے ساتھ اس کے تعلقات والا تھا وہ آپ کو رکھا مگر یہ میرے لیے بھی ایک انکشاف تھا کہ وہاں پہ سیکٹری خارجہ کو بلا کر ان کو کہا گیا یہ پڑے دھوکے سے اور با آوازیں بلند پڑے اور اس کو جو ہے وہ فلم آیا گیا تو اس طرح کی اور کتنی چیزیں سامنے آئیں گی یہ اب دیکھنا پڑے گا اور عدالتوں نے تیع کرنا ہے کون سا بڑا جرم ہے اور کون سا چھوٹا اور شریک کے جرم کون ہے یہ بھی ابھی تیع ہونا باقی ہے کیونکہ ادھر سے آپ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے فائزی صاحب اللہ جو ہے وہ ریفرنس کیا دستخط اور وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں کریں جانے کا وقت ہے ان کے اور جانے سے پہلے وہ کافی سارے آپ نے جانا وہ گناہ چھڑنا چاہ رہے ہیں اچھا بڑی صاحب میاں محمد نواز شریف کی سزا کے بارے میں بڑی پیش رفت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عدالت میاں صاحب کو جیل بھیج سکے گی دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں سب سے بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایک تو وہ آگے منتقل ہو گئے ہیں مری سے بھی آگے جو گھار ہے وہاں پہ اور وہاں پہ اب کس کی ان کی ملکاتیں ہوتی ہیں یہ بظاہر تو یہ ہے جی کہ باقی ساری ملکاتیں سیاسی جوہاں منصوب کر دی گئی ہیں اور ان کی لیگل ٹیم ان سے ملکاتیں کرے گی دن بڑے آئے میں جی اور اس میں سب سے بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے جو پنجاب حکومت نے ریٹن بھیجیا عدالت کو ان کی مالش ہے ہماری بات ہوئی ہے اور ان کی صحت اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جیل جا سکے مطلب ہے ہن میاں صاحب نے جیل نہیں جانا سارا پاکستان جیل چلا جائے میاں صاحب ہن جیل نہیں جانے یہ پنجاب حکومت نے ریٹن دے دیا جی عدالت میں یہ پیش ہوگا اچھا وہ سزا معاف کرنے والی جو بات ہے اس کے اوپر اتنا ایمفیسائزز ان کا نہیں رہا لکھا ہے انہوں نے مگر زیادہ زور اس بات پہ ہے آپ کو پتہ یہ پنجاب حکومت جن کی ہے وہی سارا ملک چلا رہے ہیں اور ان کے بغیر تو چڑی بھی نہیں ہلتی تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ جو موسن نکوی صاحب ہیں ان کا جو قبلہ و قابہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہے تو ان کو وہاں سے کہا گیا یقیناً وہ کو اسے کاکڑ سے پوچھ کے تو نہیں کہہ رہے ہوں گے تو جنہوں نے ان کو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا ہے تو تب بھی انہوں نے یہ پہلے تو وہاں پہ سرکولیٹ کر کے وہ سمری منظور کروائی آج کورٹ کو افیشلی بھیجوا دیا اب ایک اور چیز جو آئی ہے وہ نیب کے حوالے سے ہے کہ آج نیب میں کوئی اجلاس ہوا اس اہم مسئلے کے اوپر اور وہاں بھی یہ تیپ آ گیا جی کہ جا کے کہہ دیو کہ جی سانو کوئی ضرورت نہیں میاں نوازشیف صاحب نے جیل پہ جوان دی تو اب وہ جو فیصلہ یہ ہونا باقی ہے پاسز شاسز جاری ہو گئے جی بڑے دھوم دھڑکے سے تیاری ہے تیسے کومیٹریا کے صافیوں کو پاسز جاری ہوئے ہیں پندرہ جو ہے وہ میاں نوازشیف کے جو ساتھیوں ہیں ان کو لیگل خالی لیگل ان کو جاری ہوئے ہیں کچھ چار پانچ ان کے اور جو قریبی رینماع ہیں ان کو جاری ہو گئے ہیں پاسز تو اندر ایک پورا اتمام ہے جی اور پوری تیاری ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جانا ہے تو تیاری کو دیکھتے ہوئے اور نیب کا جو ابھی ریٹن مجھے وہ جو انہوں نے تیار کیا ہے ریپلائی میری جو اطلاع ہے اس وقت تک وہ یہ ہے کہ ابھی تک تیار نہیں ہوا اب اس میں وہ ریفرنسز واپس کرنے کی بھی ایک بات ہوئی ہے کہ جی میاں عامر فاروق صاحب اور جو جسٹس گل اسن اور انگزیب صاحب ہیں گل اسن اور انگزیب کے یہ رمارک سے کہ اگر آپ نہیں چلانے میں انٹرسٹڈ تو آپ واپس لے لیں ریفرنسز تو اب اس کے اوپر جو ریٹن تیار ہوگا نا ریپلائی جو کہ ابھی تیار ہو رہا ہے اور آج فائنل ہو جائے گا اگر اس میں یہ نیب پلی لیتا ہے کہ بس جی ساڑی بسے تو پھر میاں صاحب جناب کوئی داری کوئی نہیں خطر ہی کوئی نہیں میری اطلاع یہی ہے کہ جنہوں نے اعتمام کیا ہے انہوں نے پورا اعتمام حجت کیا ہے نہ صرف پنجاب سے بھی اور نیب والوں کو بھی جو کہنا تھا وہ کہہ دیا گیا ہے تو اب صرف ضابطے کی ایک کاروائی ہے جی میرا خیال ہے کہ وہ کل اس پیشی کی اوپر پوری ہو جائے گی بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آرڈینس کو آبڈیٹ کیا ہے آج کی آبڈیٹڈ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں